دوستو آپ قسمت کے بارے میں کیا جانتے ہو یقیناً آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بولو گے کہ کچھ بھی نہیں وہ کہتے ہیں نا اللہ مہربان تو بندہ پہلوان تو ووائز ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی پہلوان دکھائیں گے کہ جنہوں نے اپنی قسمت سے خود پر آنے والی مشکل کو بھی پچھاڑ دیا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ووائز ڈیلی کے سبسکرائبز بننا مت بھولیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو کہتے ہیں خدا جب دیتا ہے تو چھپ پر پھاڑ کر دیتا ہے اور بل مورگن کا چھپ پر تو دو مرتبہ پھٹا یہ بھائی صاحب بڑے مشکل حالات سے گزر رہے تھے کہ ایک دن ان کی جیب میں کچھ سکھیں بچے ہوئے تھے جن سے انہوں نے ایک لوٹری ٹکٹ خرید لیا اور قسمت دیکھے کہ چند سکھوں کی لوٹری ٹکٹ سے وہ کار جیت گئے اور یہی نہیں اس کے فوری بعد لوکل جرنلس نے ان کے اوپر ایک سٹوری بنانے کا سوچا اور ویڈیو ریپورٹ کے لیے انہیں ذرا ایکٹ کرنے کا کہا کہ وہ پھر سے اس سٹور پر جائیں اور ایک لوٹری ٹکٹ خریدیں مگر قسمت کی دیوی لگتا ہے بل مورگن پر اس دن کچھ زیادہ ہی میرمان تھی کہ اس نے ایکٹنگ کے لیے جو لوٹری ٹکٹ خریدا پل مورگن صاحب اسی دن دو لاکھ پچاس ہزار ڈالرز پھر سے جیت گئے اور ان کی زندگی بدلنے کو لائیو ٹی بی پر ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور زندگی تو اس احمق شخص کی بھی بدل گئی تھی کہ جس نے ڈیڈ ویل کو قریب سے دیکھنے کے لیے کھلے سمندر میں چھلانگ لگا دی لیکن اس بات کی خبر نہیں تھی کہ نیچے اس کے شارک پھر رہی ہیں لیکن یہ لڑکا لکھی اتنا تھا کہ اسی ڈیڈ ویل نے پھر اس کی زندگی بھی بچائی کہ یہ فوراں اس کی ڈیڈ باڈی پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک اس کے پیرنٹس نے بورٹ پر آ کر اسے واپس وہاں سے نہ اتارا اب ظاہر ہے کہ اگر آپ شارک کو نہیں دیکھ سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خونخار شارک آپ کو نہیں دیکھ رہی لیکن یہ ڈیپ سی ڈائیور اتنا لکھی تھا کہ اس نے شارک کو بلکل آخری لمحے پر دیکھ لیا اور پھر اپنے ہارپون کو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے استعمال کیا اور دوستو ملیے اس موڈن ڈے ایکوامین سے کہ جس نے فشنگ کے لیے پانی میں ڈائیور کیا تو اسے ایک نہیں دو دو مچھلیاں مل گئیں اور پانی کی گہرائی سے آپ کو لے کر چلتے ہیں آسمان کی بلندیوں پر آپ نے یہ تو سنا ہوگا آسمان سے گھرا خجور میں اٹکا اور اس کی زندہ مثال یہ رشین پیرا گلائیڈر ہے کہ دس ہزار فٹ کی بلندی پر جس کے پیرا شوٹ کے ساتھ کچھ ایگلز ٹکرا گئے اب وہاں بھی کمنٹ میں بتائیے کہ یہ اس کی قسمت تھی یا اس کی سکل کہ دس ہزار فٹ کی بلندی سے پھٹے ہوئے پیرا شوٹ کے ساتھ یہ ایک بلند درخت پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر وہاں سے رگڑے کھاتا کھاتا زمین پر آ گیا لیکن کم از کم اس کی جان تو بچ گئی اور یہ پیرا شوٹر تو زمین کے اس ٹکڑے پر لینڈ کرنا چاہتا تھا لیکن ہوا کی تیزی کی وجہ سے مس کر گیا لیکن پھر اس کی قسمت نے ایک ایسا کام کیا جس پر یہ خود بھی حیران رہ گئے اور دوستو یہ رسی نہیں بلکہ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ گرم میلٹیڈ میٹل کا فوارہ تھا جو ایک فیکٹری ورکر کو جلاتے جلاتے رک گیا اب دیکھیں قدرت اس پر کتنی مہربان ہے کہ بگلی ہوئی میٹل سیدھا اسی کی طرف جاتے جاتے اچانک سے رک کر دوسری طرف ہو گئی اور لکی تو کرکوڈائل کے ساتھ سٹنٹ دکھاتی یہ لڑکی بھی تھی اور یہ بھائی صاحب بھی کچھ کم خوش قسمت نہیں تھے جو مگرمچ کے جبڑوں میں جاتے جاتے بچے دوستو ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ اللہ مہربان تو بندہ پہلوان تو ملیے اس رشیان پہلوان سے کہ جو اپنے ٹرک کی پارکنگ بریک لگانا بھول گئے اور وہ ٹرک سیدھا کروڑوں روپے کی برینڈ نیو پوشے کی طرف لڑک گیا اور اس ڈرائیور نے کئی ٹرک کو اپنے ہی زور سے روکنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا اس ای ٹو زی ہاک آئے ایرکرافٹ کو ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر رکنا تھا لیکن جہاز کو روکنے والی سٹیل کیبل ایسا کرنے میں ناکام رہی لیکن فلائے کرنے والا پائلٹ اتنا لگی تھا کہ سمندر میں ڈوبنے سے پہلے ہی اسے دوبارہ اوڑانے میں کامیاب ہو گیا اور یوں اس نے ایٹی میلین ڈالرز بچا لیے اس لڑکی کے دوستوں نے اسے برڈے پر سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا اور پھر قسمت نے اسے برڈے پر کیسا گفٹ دیا اور اس برڈے بوائی پر بھی سالگیرہ کے دن قسمت کچھ اسی طرح مہربان ہوئی دوستو آپ نے بوڈل فلپ چیلنج تو دیکھا ہوگا لیکن کار ریس میں اس لکی ڈرائیور کے فلپ کو دیکھ کر آپ اسے بھول جائیں گے ذرا کمنٹ میں بتائیے کہ یہ اس کا اوورٹیکنگ کا سٹائل تھا یا اس کی قسمت مہربان تھی اور ویڈو کیمپلینی بھی ریس میں 155 مائلز پر آر کی سپیڈ سے ڈرائیو کر رہے تھے کہ اچانک ان کی بوٹ ہوا میں اٹھی اور بیک فلپ کے بعد سیدھی پانی پر لینڈ کر گئی اس دن کیمپلینی نے اس قدر لکی تھے کہ نہ صرف وہ خطرناک حادثے سے بچ گئے بلکہ وہ ریس بھی جیت گئے اور کار ڈیش کیم میں ریکارڈ اس لکی انسان کو بھی دیکھئے کہ جو سڑک پر اوور سپیڈنگ کی وجہ سے بے کابو ہوئی گاڑی کے نیچے آتے آتے محض چند دنچ کی دوری سے بچ گیا اور بیلڈنگ کی کھڈکی سے ریکارڈ شدہ یہ منظر کہ جس میں ایک ہیوج ٹورنیڈو خطرناک سپیڈ کے ساتھ ان بیلڈنگ کی جانے بڑھ رہا تھا اور اچانک ان پر خدا مہربان ہوا اور بیلڈنگ کے پاس پہنچتے ہی وہ ٹورنیڈو ختم ہو گیا اور اس آدمی کی لکھ چیک کیجئے جو اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے وینڈ سٹارم کو ریکارڈ کر رہا تھا اس گروپ بائیک رائیڈ کے دوران ایک رائیڈر کی جیب سے اس کا آئی فون نیچے گیرا اور روڈ سے ٹکرا کر پیچھے آنے والے بائیکر کی گود میں جا گیرا اور کیا کمال قسمت اس لڑکے کی کہ لاکھوں روپے کا فون بینہ کسی سکریچ کی اسے واپس بھی مل گیا دوستو کہتے ہیں لیزی لوگ کام جلدی ختم کرنے کے شارٹ کٹ ڈھونڈ نکالتے ہیں اور جو لکی ہوتے ہیں ان کے کام خود بخود ہو جاتے ہیں اور ذرا اس لکی کنسٹرکشن ورکر کو بھی دیکھے کہ جس نے صرف ایک سیکنڈ میں پوری چھت گرہ ڈالی اور اب اس پلر پر بیٹھا سوچ رہا ہے کہ میں نیچے کیسے اتروں اور یہ فیملی بھی کچھ کم لگی نہیں تھی کہ وائل بیر نے نا صرف ان کی ہائے کا جواب دیا بلکہ ان کی آفر کی گئی بریڈ کو بھی کیا کمال پروفیکشن سے کیچ کیا اور یہ ایکسکوویٹر ورکر اپنی مشین کو ندی کے پار لے کر جا رہا تھا لیکن ایک جگہ پر زمین نرم ہونے کی وجہ سے ڈوبنا شروع ہو گیا لکی ڈرائیور ٹائم لی اپنی مشین سے نکلنے میں تو کامیاب ہو گیا لیکن ابھی اس کا امتحان ختم نہیں ہوا کچھ سیکنڈ کے بعد ایکسکوویٹر مزید ڈوبنا شروع ہوا اس مومنٹ سے بچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا کہ اس کے بعد مشین دوبارہ سے ڈوب کر پھر الٹی ہو گئی لیکن قسمت اس ڈرائیور کی خوب تگڑی تھی کہ وہ اس سے بھی بچ نکلا اور ان کا نقصان بس اتنا ہوا کہ ہاتھ تھوڑے سے گندے ہو گئے جنہیں نیچے آ کر انہوں نے دھولیا اور دوستو اپنے خوشکے اور اس آدمی کی لگ تو سلو موشن میں چیک کیجئے کہ جسے دیکھ کر نہ صرف وہ خود بلکہ اردگرد موجود لوگ بھی حیران رہ گئے تو دوستو یہ تھی کیمرے پر ریکارڈ ہو جانے والے خوشکسمت ترین لوگوں کی ایک لسٹ کمنٹ کر کے بتانا ضرور کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ لکی کون تھا اور ایک بات اگر اس ویڈیو پر آپ 50,000 لائکس کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا نیکس پارٹ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں اور وہ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبکرائبر بننا مت بھولیے جلد آپ سے ملاقات ہوگی سنتے رہیے وائز ڈیلی